غوثِ آزم محمد کے محبوب ہے غوثِ آزم زمانے کے سلطان ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ربو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا فاتحہ دلانا جائز ہے کیا فاتحہ کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ملتا ہے شکریہ آپ کے سوال پوچھنے کا سب سے پہلے تو میں فاتحہ کے جواز کی طرف آتا ہوں فاتحہ کس چیز کا نام ہے اور فاتحہ میں ہوتا کیا ہے نظر و نیاز میں کیا ہوتا ہے گیارم شریف میں کیا ہوتا ہے کنڈوں میں کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کے اصل کو اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ سارے مسائل خود بخود حل ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں فاتحہ کہتے جس کو ہے فاتحہ ہے قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت کا نام جس کو ہم سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین جس سے شروعات ہوتی ہے یہ ہے سورہ فاتحہ اب اس میں قرآن آیات تلاوت کرنا جسے لایستوی ہے اللہی معافی سماواتی ہے اور دوسرے آیت القرصی ہے چاروں کھل ہیں یہ تمام چیزوں کا ذکر کرنا اور اس کی تلاوت کرنا اسی کے مجموعے کا نام فاتحہ ہے اب فاتحہ کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں یہ تابعین کے زمانے میں نہیں یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تو یہ پھر کہاں سے آیا اس کا جواز حالانکہ قرآن اور حدیث ہی میں ہیں لیکن ان لوگوں کے آنکھوں پر کچھ پردہ اس طریقے کا بیٹھا ہوا ہے یہ سامنے حق کو رکھتے ہوئے دیکھ بھی نہیں باتے موزر سامین اکرام فاتحہ گیارمی شریف کنڈوں کی نیاز بارمی شریف یا اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی چیزیں ہیں چالیسوہ ہے دسوہ ہے یہ جو کچھ بھی ہیں یہ نام الگ الگ ہیں لیکن ان کی اگر ہم اصل کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اصل ایک ہی ہے اور اس کے اصل ہے عیسال سوا اب عیسال سواب کا ذکر جو ہے عیسال سواب کرنا اور عیسال سواب کہتے ہیں کس کو ہیں عیسال سواب پہتے ہیں کہ زندے آدمی کی عبادت سے مرہومین کو اس کا سواب پہنچنا اب یعنی کہ ہم نے کچھ عبادت کی ہم نے کچھ ذکر کیا اور ہم نے اپنے مرہومین کو اپنے مردوں کو جو ہے نا اس کا سواب پہنچا دیا تو اس کو کہتے ہیں عیسال سواب اور یہ فاتحہ چالیسوہ دسوہ کنڈے اور جتنے بھی جو بھی گیارمی شریف یہ جتنے یہ سب نام الگ الگ ہیں لیکن ان کا کام ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے عیسال سواب اب عیسال سواب کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے اور عیسال سواب کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ بھی ملتا ہے آئیے میں آپ کے سامنے قرآن حکیم سے کچھ دلائل دے دوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ عیسال سواب کی شریح حضیت کیا ہے قرآن حکیم سورہ حشر آیت نمبر دس ترجمہ وہ جو ان کے بعد آئے وہ یوں دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے با ایمان گزر چکے ہیں موزد سامن اکرام اس آیت کے تحت حضرت علامہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تحریر فرماتے ہیں شرح حضور میں کہ اس بات پر بہت علماء نے اجمع نقل کیا کہ دعا میت کو نفع دیتی ہے اور اس کی دریل قرآن شریف کی یہ آیت مبارکہ ہے اس آیت مبارکہ میں آپ نے غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اس کام کو بطور تعریف بیان کر رہا ہے کہ وہ بعد میں آنے والے مسلمان جہاں اپنے لئے دعائے بخش کرتے ہیں وہیں اپنے گزرے گئے مسلمان بھائیوں کے لئے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں اور پھر اس آیت کے تحت امام جلال الدین سیوتی نے بھی فرمایا کہ علماء نے اس پر اجمع کیا ہے کہ دعا جو ہے وہ میت کو یعنی جو گزر چکے گزر گزرے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو نفع پہنچاتی ہے دوسری آیت مبارکہ سمات فرمائے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر اکتالیس اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی جو ہےنا ذکر بطور تعلیم فرمایا ربنا اکفر لی ولی والد یا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب آئے ہمارے پروردگار مجھ کو اور میرے ماباک کو اور مومنین کو بخش دے جس دن حساب قائم ہو آمین حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فوت شدہ والدین اور مسلمانوں کے لئے دعائے بخش فرما رہے ہیں ان کی اس دعا سے ان کے والدین فضول ہوگا تو ایک نبی کی جو ہے نا دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور تاریخ قرآن حقیم میں ذکر بھی فرمایا اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ ضرور ہوتا ہے اور اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ ہے عیسال سواب اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف ہم چلتے ہیں ابو دعوت کی حدیث مبارکہ ہے مشکات کی حدیث مبارکہ ہے سیاہ ستہ کی کئی قطبے احادیث میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا یا رسول اللہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ ضرور صدقہ کر دیں یا رسول اللہ ضرور تمہاری ماں کو اس کا ثواب دیا جائے گا تم صدقہ کرو حضرت سعید رضی اللہ نے حضور صلی اللہ سے پھر اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ بہتین صدقہ کیا ہے اس وقت مسلمانوں کو پانی کی سخت ضرورت تھی اور پانی کی بہت قلت تھی حضور صلی اللہ نے فرمایا تمہاری ماں کے نام سے کونہ خدوا یعنی جتنے لوگ اس سے سیراب ہوتے رہیں گے پانی پیتے رہیں گے اللہ تبارک وطاللہ تمہاری ماں کو قبر میں اس کا سواب دیتا رہے گا حضرت سعید رضی اللہ نے بازتہ وہاں خدوایا اور پھر وہاں پر ایک تختی لگائی گئی یعنی یہ سعید کی ماں کے لیے ہے اب جتنے لوگ اس سکومے کا پانی پییں گے اور جب تک پیتے رہیں گے جب تک وہ قائم رہے گا اللہ تبارک وطاللہ ان کی ماں کو قبر میں اس کا سواب پہنچاتا رہے گا یہ کیا ہے یہی تو احسار سواب اسی کا نام ہے فاتحہ اسی کا نام ہے گیاروی اسی کا نام ہے کنڈوں کی نیاز اسی کو آپ جتنے بھی نام سے منصوب کر لیں تو اس کی جو اصل ہے اسی سواب جس کا جواب ہمیں قرآن سے ملتا ہے اور جس کا حوالہ ہمیں حدیث مبارکہ موضی سامعی اکرام ان کی ان کی بات ہیں اور آج کل جو موڈرن اسلام پیش کر رہے ہیں جو نوجوان جن کو صحیح کروں گا آپ تمام حضرات سے فاتحہ دلا سکتے ہیں فاتحہ کا ثبوت ہمیں قرآن سے ملتا ہے اور فاتحہ کا ثبوت ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے قرآن حکیم کی شروعات ہی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو جواب چونکہ بڑا طویل تھا لیکن دلائل سے مذکر تھا آپ کو پسند بھی آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ حمل سوال کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غوث عاظم محمد کے محبوب ہے غوث عاظم زمانے کے سلطان ہے غوث عاظم کی ہر جام اچھی دوم ہے غوث عاظم کا گھر گھر میں فیضان ہے